بھارتی انتہ پارٹی اپنے آپ کو جیت میں چلاو میں جیت دلانے کے لیے جو ٹارگٹ دیا ہے سیٹوں کا جو لکش دیا ہے وہ اب تک کا سب سے زیادہ ہے بلکہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آج تک گجرات میں کبھی نہیں ٹوٹا بی جے پی کا مشن ہے سیٹ 150 پلس ڈیڑھ سو سیٹیں جیتنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج ہم بات کریں گے کہ آخر اتنی مہتوک آنکشاہ کیوں اور یہ مہتوک آنکشاہ کیول اپنے کارڈر کے اندر کاریٹر تاؤں کے اندر اور لوگ کے اندر کوئی اتصاف ہرنے کے لیے واقعیس کی پیشے کوئی حقیقت بھی ہے ایسے ہی کانگریس پارٹی کے لیے کہ ان کانگریس پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ بائیس سال میں جو نہ ہو سکا وہ اس بار ہو سکتا ہے اس بار اس کے پاس سب سے اچھا موقع ہے ستہ حاصل کرنے کا ہم بات کریں گے اسی پر ہمارے ساتھ دو بڑے خاص مہمان ہیں جینر آئین گیاز جی بی جے پی کے لیڈر اور سادھی شکتی سنگل صاحب کانگریس پارٹی کے نیدہ سواگت کریں گے ان کا زوردار تعلیوں کے ساتھ شروفیہ سر آپ جراؤ منس میں آئیں اب سوال یہ ہے جیتو گے تو کتنی سیٹیں گیاز صاحب میرا سوال پہلا آپ سے ہوگا یہ ایک آکھڑا یہ ہے کہ اس سے پہلے کا ریکارڈ ہے 149 سیٹوں کا انیس سو پچاسی میں مارا سنگھ سولنگی صاحب مکہ منتری تھے کانگریس پارٹی کے 149 سیٹ تب آئی تھے آپ نے 150 پلس کا تارگیٹ اپنی پارٹی کے لیے دیا ہے تو آپ پھلا ٹھیک ٹھیک لگا لیتے ہیں یہ کوئی زیادہ ہی نہیں ہو گیا 1.500 سیٹ دیکھئے آپ کسی بھی مقابلے میں اترتے ہیں چاہے وہ اولمپک کا ہو یا چناؤ کا ہو تو لکش اس کے اوپر نربھر ہوتا ہے کہ آپ کی طاقت کیا ہے لکش اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو پرتیس پردی ہے اس کی طاقت اور اس کی وکنیسز کیا ہے لکش اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آج تک کا اس کشیتر کا ریکارڈ کیا ہے اور جیسے کرکیٹ کی پریباشہ میں کہا گیا ہے every record is created to be broken تو یہ ریکارڈ بھی کافی سمجھ سے چلتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب سمجھ آ گیا ہے جب اس ریکارڈ کو بھی توڑا جائے اور یہی اس چجھ کو متدے نجا رکھتے ہوئے ہم نے لکش تائے کیا ہے اور مجھے وشواس ہے ہماری کارڈر پہ وشواس ہے ہمارے کاریکروں پہ وشواس ہے کہ ہم یہ لکش اس طبعے جو ریکارڈ ہے 1985 سے وہ ریکارڈ ضرور ہم یہ سمجھ دوست کریں گے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ آج کل بہت سے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ جو ڈیڑھ سو پلس کا آپ کا جو ٹارگٹ تھا یہ کچھ مہینے پہلے آپ نے نرداریت کیا تھا لیکن اس کے بات دیرے 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 آپ پبلک ریلیز کے اندر جا آپ جنتہ کے بیٹ جاتے ہیں اب بہت زیادہ لوگ یہ ڈیڑھ سو پلس کی بات نہیں کرتے آپ کو شاید کچھ آباز ہو گیا زیبینی حقیقت کا سرکار بججے اتنا بہت ہوگا ڈیڑھ سو پلس کی بات نہیں رہ گئی ہے دیکھئے چیزیں بدلتی رہتی ہیں پراجامت کیا ہے وہ کچھ انہ گنے لوگ اور کچھ جس طرح سے ہم آپ آج نشکرش پہ آ رہے ہیں وہ تہے نہیں کرتے پراجامت پراجا خود تہے کرتے اور ہمیں وشواس ہے کہ ہم جب پراجا کے سامنے جائیں گے تو یہ جو باتیں ہیں یہ جو آج آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہوا میں یہ گونج ہے میں نہیں سمجھتا کہاں سے گونج آپ تک پہنچی ہے گوئل صاحب یہ تو ڈیڑھ سو کی سوچ بھی پاتے ہیں آپ سپنی پہ بھی کتنا سوچتے ہیں میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ لوگ تنترم میں لوگ بڑے ہوتے ہیں کوئی نیتا بڑا ہوتا ہے وہ جنتا بڑا بناتی ہے اور لوگ تنترم میں کتنی سیتھ کون دے گا وہ میرے پیسے یا میری طاقت نہیں جنتا کے آشروات تائی کرتے ہیں جنتا کو جب لگ رہا تھا وہ کچھ اور تھا اور امید شاہ جی نے یہ کہہ دیا 150 پلاس میں مانتا ہوں یہ اہنکار ہے اور جس کی سونے کی نگری تھی اس کا بھی اہنکار نہیں ٹکا ہے تو امید شاہ کا اہنکار کہاں سے تکے دارتا ہے ایک سو سترہ سیٹ ان کو آئی دوہزار بارہ میں جی ایک سو سترہ سیٹ ان کو آئی چھبیس پارلیمنٹری سیٹ چھبیس کی چھبیس ان کو گئی میں نے مانا نہیں ستاون آپ کو آئی اور اس میں سے بھی چودہ اسی سال چھوڑ کے گئے تب بھی تک کونفیڈنس ہے اس لئے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اگنی پرکشا ہوتی ہے کسٹ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پر اگنی پرکشا سے باہر نکلو آپ تو آپ کے پاس سونا سونا ہی بچتا ہے اور آج میں مانتا ہوں میں بی جے پی کا دنیا بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے محول میں ڈال دیا کہ آج دیکھئے میرے وہاں ورنہ ہم جب پی سی بیٹھتی تھی چین کے لیے وہیں سے جگڑے آتے تھے آج میرے وہاں پی سی بھی ہو گئی سکریننگ کمیٹی کی بھی دو میٹنگ ہو گئی کوئی جگڑا نہیں اور بی جے پی میں بابو جمنا پٹیل کے خلاب جنڈے لے کے باجپا والے نکل رہے ہیں کچھ میں باجپا کی اندرونی لڑائے سے لوگ آمنے سامنے مکہ باجی کا کھیل کر رہے ہیں یہ حالت بھارتی جتا ہے وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹکٹ مانگنے والے ہی نہیں بچے ان کے پاس تو لڑائی ہو رہی مجھے دو مجھے دو سب سے زیادہ ہے اور بی جے پی سے لوگ جس طرح سے جھوڑ رہے ہیں میں مانتا ہوں آج ایک خوڑ لگی ہے کانگریس میں آنے بیاس صاحب اس سے پہلے ابھی آپ لوگ آئے انگریس میں مانگی الپی شاکر یہاں پر تھے اور ایک بات تو صاحب ان کی باتوں سے لگی وہ اپنا پارٹی بنائے نہ بنائے وہ ایلیکشن لڑے نہ لڑے وہ آپ کی پارٹی کو ہارتے بے دیکھنا چاہتے دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا پہلے شکتی بھائی کو لیڈر آف اپوزیشن بننا چاہیے تھا نہیں بنایا گیا نہیں بنایا گیا کس کی وجہ سے جو ہم نے ان کو گفت دی تھی ان کو بنا دیا آگ بھگت رہا ہے دوسری بات انہوں نے کی بہت بودھیمانی کی بات ہے ہم لے آئے وہ جنتا کی وجہ سے لے آئے اور چھ مہینے بھی نہیں ٹکا پائے وہ بھی جنتا کی وجہ سے پانچ سال پورے نہیں کیے تھے شکتی بھائی دیکھے سال کونگریس نے پوری کیا جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں ویت ون فورٹی نائن کونگریس پارٹی اور کونگریس میں پرسن نہیں پارٹی ایمپورٹن ہے شکتی سے ایمپورٹن نہیں ہے میری پارٹی کا کوئی بھی مکہ مطری بنے وہ مہتو کا ہے ویچاردارہ مہتو کی ہے شخص نہیں فکس بڑا ہے اور میں نے مجھے پانچ سال لیڈر اپوزیشن بنایا اس کے بعد میں میں نے ہار بھی دیکھی ہے میں نے جیت بھی دیکھی ہے بیاد صاحب بات اپنی بات پوری کر دیجئے بھائی ٹھیک ہے نا آپ بولو کونگریس نے اپنے آپ کو کونگریس بکت کر دیا تھا 1985 میں جبکی کونگریس کے جو دگت نیتا تھے ان کو ٹکٹیں نہیں دی گئی تھے پرابوز ریول کو ٹکٹ نہیں دی گئی سنت میتا کو ٹکٹ نہیں دی گئی چھوڑیے میری بات چھوڑیے آپ نے کیا کیا تھا آپ نے کیا کیا آپ نے مجھے پرامیس کیا آپ بیچ میں نہیں بولو گے کونگریس نے کونگریس نے اپنا جو مد تھا 1985 میں وہ چرم سیما پہ تھا چھہی مہینے میں وہ سجن کو جانا پڑا اور دین دے سکسے سر پریسائیڈے دوار لیکویڈیشن آف کونگریس آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں آرہ سار 85 تو بہت پرانا ہو گیا کل جو بوٹ ڈالیں گے دو مہینے کے بعد بہت سارے لوگ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے بہت سارے لوگ 85 میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جو بوٹ ڈالنے والے ہیں اس بار بہت پرانی بات نہیں کریں گے آپ کی پارٹی دوہزار چودہ کے بات آج دوہزار سترہ اکتوبر میں ہم کڑے تین سال کے اندر تو آپ دو مکھے منتری دے چکے آپ بتا رہے ہو کہ ان کی پارٹی میں پھوٹے ان کی پارٹی سمباند نہیں کرتی ہے آپ کی پارٹی نریندر مودی کے جانے کے بعد یہ نہیں سمجھا بارے گی ہمارے ایک مکھے منتری پردان منتری بنے اس کے بعد دوسری مکھے منتری آئی ان کو ریٹائر کر دیا انہوں نے اپنی سوچھا سے وہاں سے پت سے ہٹنے سا کائ کیا وہ ان کے سامنے کوئی انامت کا اندولن نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے چھوڑ کے ان کو جانا پڑے وہ ہمارے سی بھائی جو آئے اس راستے سے نہیں آئی وہ وہ آئی بلکل ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملہ ہے انہوں نے نہیں رہنا تھا نہیں رہی اور ہم نے دوسرا مکھے منتری رکھا کانگریس کو کیا آپتی ہے اس میں ہم کونسا مکھے منتری رکھے اس میں بھی کانگریس کو آپتی ہے نہیں نہیں ہمیں کوئی آپتی نہیں آجا چلیے ان کے پاس تو دینے کے لیے ایک سے زیادہ ہیں آپ ایک بتا دیجئے ایک تو لونیے ضرور ضرور آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں بہت ایڈویٹائزمنٹ چلی تھی کیپٹن کون کوسچن مارک یوپی میں کوئی فیس بی جی پی نے نہیں دیا یوگی آدیتینات کو لے کے جاتے آج گجرات میں پہلے کہاں ہم روپانی جی کی ادھیکشتہ وہی مکھے منتری بنیں گے انہی کا فیس لے کے جائیں گے اب بار بار ان کے نیتا کہہ رہے کہ نیا مکھے منتری جی روپانی جی نہیں ہوگا وہ تو الیکشن کے بعد تی ہوگا اگر بہومت آیا تو امیت شاہ بیٹھنا چاہتے ہیں پاٹیدار لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا بھی چانس لگ جائے OBC کو کہا جاتا ہے تم بھی آ جاؤ بھئیہ کسی طرح سے ہمیں بہومت دلا دے جنتا بہت ہو گیا مکھے منتری اب کیپٹن کون وہ سوال آج میں بارتی جنتا پارٹی کو پوچھتا ہو اور میرے وہاں پرمپرا رہی ہے کچھ ایک دو جگے چھوڑ کے ہر وقت ہم نے اس لوگ تنتر کا سممان کیا ہے بہومت آتا ہے چنے ہوئے ویدائکوں کو سنا جاتا ہے ہائی کمانڈ تائی کرتا ہے یہ پرمپرا رہی ہے شخص نہیں پکش بڑا ہوتا ہے اور اسی بات کو لے کے ہم چلتے آئے ہیں اور اسی کو لے کے چلیں گے مجھے کیا ملتا ہے یہ ضروری نہیں ہے میری ویچار دھارہ کہاں بیٹھتی ہے وہ ضروری ہوتا ہے کبھی 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 شخص بھی ضروری ہوتا ہے آپ پنجاب بھی ہار جاتے ہیں اگر کیپٹن امریندر سنگھ لڑکے راہول گاندی سے نہ کہتے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر میری دیگر آپ نے کپٹان بنا کے کنال نہیں لڑا تو لوگ اس وقت بھی بہت امید لگا کے بیٹھے تھے کہ کیپٹن صاحب کو لے جائے ادھر جائے انہوں نے ویچار دارہ چھوڑی لی وہی دٹ کے لگے رہے آج میرے ساتھ میں مانتا ہوں میری ٹیم ہے کانگریس کی سب ایک ایک سے بڑیا ہے مکھے منتری بننے کے کابے اور ہم ساتھ لے کے سر جیسے جیسے پریش دانانی ہے سدارت پٹیل ہے بھرت سولنکی ہے ارجون موڑواریا ہے میں کتنے نام گنا ہوں میں نیرہ شوڑی ہے آپ کیوں سار چودری ہے شیلیش پرمار ہے وہی بھی بن سکتا ہے اور ہم ایسے ٹیم لڑ رہے ہیں اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اپنا نام آنکن پیش کرنے کا اپنا نام نہ لینا نہیں ایسی ضرورت ہوتی تو میں شاید آج یہاں نہیں کھڑا ہوتا ایسی ضرورت اگر میں نے میرے آپ کو بڑا مانا ہوتا تب تو جو سیلپ سینٹر ہوتے ہیں ان کے خریددار تو امید شاہ جی ہے وہ نہ شکتی سی کو خرید سکے ہیں نہ خرید پائیں گے میں یہ نہیں کرتا سنیے میری بات شکتی بھائی نے بیچ میں کاٹی اکسر وہ نہیں کرتے مگر آج شاہد وہ جیدہ ہی کچھ ایک سائٹیڈ ہے جو پارٹی ایک پریسیڈنٹ تائے نہیں کر سکتی وہ مکھی منتری کا اسے تائے کریں گے چار پریسیڈنٹ ہیں ان کے وہ انہوں نے سوچا ہے کہ وہ پہلے انہوں نے سوچا ہے پہلے گجرات کے الیکشن جیتیں گے پھر راہول گاندی ادیوکشن راہول گاندی آسکتے ہیں گجرات میں کیا تکلیف ہے بھارت کے ناگریت ہے یہ بتائیے اس پار بیدیش پہ کونسی تھیریفی کرا کے آئے راہول گاندی یا آپ لوگوں نے کونسی گجراتی گھٹی پھلائی راہول گاندی اتنا پریشرم کر رہے راہول گاندی جن سمحاؤں میں لوگوں سے ایک سمباد ستھاپیت کرنے میں ایسا بہت لوگ مان رہے ہیں جو گراؤنٹ پہ کام کرتے ہیں یہ کامیاب کونے تو راہول گاندی کے پیچھے راہول گاندی کی محنت ہے آپ لوگوں کی محنت ہے دیکھیں جو جو انسان اہنکار سے بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے جو ہمارے گجراتی میں ایم بی اے منے بدو آوڑے مجھے سب کچھ آتا ہے میں ہی سہی مطروں وہ نہیں دوسرے کے من کی بات سنیں دوسرے کے من کی بات سنیں دوسروں میں سے بھی اور چانکے نے کہا ہے کہ وہی راج نیتا صحیح ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سنیں صرف میرے من کی نہیں تیرے من کی بھی سناو اور میں سننے کو تیار ہوں وہی امپروو ہو سکتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہر جگہ پہ سچ جو بھی مانتا ہے سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اس بندے میں دھم ہے ایک نیتا کی طرح وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں کچھ راہول گاندی سے اس بار در ہے مجھے مجھے ایک چھوٹی سی چیز کہنی ہے کہ یہ یہ وہ پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں جن کے راستری پرموک نے بولا تھا انڈیا ہی زندی را آپ کے دیوکانت بروہ نے یہ کہا تھا میرے جنم سے پہلے سی بھی نہیں آپ آپ دیکھیں آپ کا کلچر ہے کہاں کہاں سے ہم آج آپ جب آپ جب آنے والے اگر پیچھے جاتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بچاردارہ کے لوگ گویل صاحب یہ دائن صاحب یہ ہے دیکھیں یہ بات پیٹا ہم نے کتاب ہوں پڑے یہ پیدا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں انڈیا ہی زندرہ میں بچے بچے ایسا نہیں کرتے یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کا ایمیج کریا کہ آپ اس بچاردارہ کے لوگ جب سواتنطرے سینانی کے کیس انگریزوں کے وقت چل رہے تھے ان کے وٹنیسز بن کے آپ کی وچاردارہ کے لوگوں نے سواتنطرے سینانی کو سجا ہو وہ کام بھی کرنے والے سر انکر یہ غلط بات ہے یہ پورانے میں مانتا ہوں آج میں ہو جائے آج کی بات کرتا ہوں منشہ گریر نے کہا اگر میری نیتا نے بولا تو میں وہاں جھاڑو لگاؤں گا آپ کے جو بات میں مہا مہیم راسترپتی بنے جس کا بہت پرشن سا موڈی جی نے کی اس کی بھی آپ کرنے ان کی کہاں پرشن تھا کہ آپ کا اتیاز کا اگنان کم ہے میں جانی جل سنگھ جی میں جانی جل سنگھ جی کا اتیاز آپ کو بتا رہا ہوں یہی آپ کے پرکھے رہے ہیں چھتی سنگھ گوئل منی شنکر ایئر وہی جن کا نریندر موڈی کو پردھار منتری منارے میں چاہے دیچنے والا کہہ کرنے بڑا بڑا یوکدام ہے اس پر بھی میں کہتا ہوں سن تو دنیا تو سمجھ لے میں کیا کہتا ہوں انہوں نے یہ کہا اس پارٹی آپ کی پارٹی کے اندر دو ہی لوگ ادریکش ہو سکتے ہیں ایک ماں ایک بیٹا ایک ماں ایک بیٹا میں نے شبد بھی ادھر ادھر نہیں کیا ہے بلکل بلکل اور یہ ہم نے نہیں کہا اور میں یہ بھی کہتا ہوں میرے وہاں انٹرنل ڈیموکرسی ہے میری پارٹی میں بتائے بی جے پی میں آر ایس ایس میں کوئی انٹرنل ڈیموکرسی جیسی چیز ہو یا کشو بھائک پٹیل بھی کر سکتا ہے ہرین پندیا کی ہتھیا بھی ہو سکتی ہے یا کاشی رام رانہ بھی کر جا سکتا ہے یا ولب چتھلیا بھی سکتا ہے امیت شاہ اور اس میں وہاں امیت شاہ کون سے راج گھرانے سے پیدا ہوئے سر امیت شاہ کون سے بھائیگل پارٹی ساتھ ہیں امیت شاہ کی ماتا پیتا کون سے بھائیگل پارٹی کیا دیکھتے ہیں آپ بات تو سنو جب میں آپ کی بات کر رہا تھا جب میں آپ کی بات کر رہا تھا سر اکبر ایک منٹ انہوں نے مجھ پاہ روپ لگایا انہوں نے مجھ پاہ روپ لگایا ایک منٹ جب میں یہ کہا ہوں کہ راہول گاندی اس کچھ نئے کلیور تیور میں دکھ رہے ہیں تب میں کانگریسی نہیں ہو جاتا لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ امیت شاہ کونسپورٹی کیا پیدا ہوئے سے تمہیں پیدے پیدا ہو جاتا ہوں میرا ایک بات مجھ پاہ روپ لگا مجھ پاہ روپ لگا مجھ پاہ روپ لگا مجھ پاہ روپ لگا آپ شکتی بھائی کو اس طرح سے یو کانٹ پر میٹھم تو دیکھئے انہوں نے انٹرنل ڈیموکریسی کی بات کی ایک اندر پردیش کا چیف مینسٹر تھا ان کی ہی پارٹی کا اس کو بلاکات نہیں دی گئی اس طرح دھتکارہ گیا کہ تیلوی گوزیشن پارٹی کا جنب ہوں گا یہ کانگریس ہے یہ یہاں کہ آپ کو سننا ہوگا ابھی وہ بھی بات کرتا ہوں اچھا انہوں نے کانگریسی کی بات کرتا ہوں آپ سنویے دیکھئے کبھی کبھی سننے کی حدد ڈالے اسی لیے اسی وجہ سے آپ یاد منتری جی کو بھی یہ کہیں آپ سنویے میں کہوں گا جین اران ویس پریبتی بات کمٹی میرا دو ایک سنوی جی انہوں نے ہرین پرڈیا کا مردم اشک بھوگی مردم روف ولیموڑ اللہ مردم ان کی گورنمنٹ تو مجھے وہاں سے ایک سوال ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کن سے پوچھیں گے سوال شکتی سنگھ جی سے پوچھیں گے تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کانگریس میں بہت اچھے لوگ بھی ہے اور آپ نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے تو جب بھی راہول جی یہاں پر آتے ہیں تو کیمپیننگ وکاس پاگل ہوا ہے یہ کرتے ہیں تو میرا کہنے کا میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بی جے پی کی برائی پر چوناؤ جیتنا چاہتے ہیں کہ اپنی اچھا ہی پر چوناؤ جیت ہوگے میں آپ کو ضرور میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے ہم نو سرجن گجرات جو ہمارا نعرہ ہے اور ہم پوزیٹیو بات لے کے جو کر رہے ہیں جس میں ایجوکیشن کا جس طرح سے بیاپاری کرن ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں ہم نے ہمارا مینیفیسٹوں کے ایک ایک پوائنٹ بار بار رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم کیا کریں گے اس پوزیٹیو آسپیکٹ ہم پوزیٹیو آسپیکٹ پہلے اس پہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہیں اس کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں کیونکہ بائیس سال سے وہی پاور میں ہے سینٹرل میں بھی وہ ہے تو کچھ چیز ہم ضرور ہیں سکتی جی آپ نے بہت اچھی بات کہی مگر جھوٹ بات آپ نے بہت اچھے سے کہی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں لوگ سائی ہے تو اتنے سال سے کیوں ایک ہی پڑیوار آپ کی پارٹی چلا رہا ہے میرے وہاں باقاعدہ کانگریس سجدک شاہ کا چناؤ ہوا ہمارے بڑے لیڈر شکلہ جی ان کے سامنے کھڑے رہے بیلٹ باکس لگے کورٹ سے کچھ جگہ پہ اپزرورز اپوائنٹ کیے گئے کیونکہ کورٹ میں پیٹیشن تک گئی اور ووٹنگ کے ذریعے کانگریس سجدک شاہ شکلہ جی کے خلاف یہاں گجرات میں سی ڈی پٹیل اور پربود راول دونوں چناؤ لڑے چناؤ میں باقاعدہ الیکشن ہوا اور انڈیپینڈنٹ اپزرور کے ذریعے پربود راول جی جیتے سی ڈی پٹیل ہارے وہ بھی ایک کانگریس میں انٹرلال ڈیموکرسی آپ جس کی بات کرتے ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار آپ بھی چاہتے تھے پرمود مہاجن جی کے بیٹے کو پرمود کرنا اس کا کیا ہوا آپ جانتے ہو نہیں ہو پایا سمیں سمیں اتنا ہی تھا ایسے تو آپ کے پاس اتنے سوال ہوں گے کہ وہ رات بار بیٹھ کے جواب دے سکتے لیکن وقت اتنا ہی تھا بہت بہت شکریہ جیرانہ بیاز جی شکریہ سید گول صاحب بہت بہت دنیواز شکریہ 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 موسیقی